وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ دیکھو تم نے اپنی جانوں میں بہت بڑا ظلم کر لیا ہے بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلِ بچھڑے کو خدا مان کر فَتُوبُوا الٰ بَارِئِكُمْ فوراً تومہ کرو اپنے راق کی طرح اے توبہ خالی پھولی نہیں سر بڑی اوکھی توبہ توبہ استفار کی تصمیح نہیں تصمیح تو کہنے سر پوری زندگی ایسے سے نیت کر لنیا توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے قتلِ مرتد کی سزا یہ قتلِ مرتد کی سزا کے اوپر یعنی مسلمانوں میں بھی بعض لیبرلز پیدا ہوئے ہیں قتلِ مرتد کی سزا تو قرآن کے اندر موجود ہے اور زہر ہے کیونکہ یہ جو امت کی شریعت ہے وہ کانٹینیوشن ہے شریعتِ موسوی کا سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں منسوخ کر دی گئی فقتلو انفسکم مارو اپنوں کو ایسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو مراد یہ کہ چکے وہ بارہ قبائل تھے قبائلی تاثب بھی آ سکتا تھا اگر ایک قبیلے کا بندہ دوزے کا بندہ مار دا انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتلِ مرتد کی سزا ہے انہوں نے کہنا ہے ساڑھے قبیلے تھا بندہ مار دا تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پرجنگ کریں خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یرکت کی ہے جساں یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ آپ کے بدرسوں میں آپ کی مسجدوں کے اندر جو جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں آپ خود صفائی کر لیں ورنہ جب ہام شروع کریں گے تو پھر شریف لوگ بھی جیل میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو ذالکم خیر اللہ کم اسی میں تمہاری خیریت ہے عِنْدَ بَارِئِكُمْ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے خالق کے نزدیک پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے توبہ قبول تو کر لی لیکن کس طریقے سے کی یہ بہت سینسٹیف مسئلہ ہے کہ وہ ستر ہزار یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا پوری قوم سے نراز ہو جاؤں گا ان کو سزا دو سر آپ ذرا اب امتِ محمدیہ کو بھی ذرا ری ویزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی جو نبیل اسلام کی دعاوں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا ہے ٹلا نہیں ہے مؤخر ہو گیا آخرت کے لیے ورنہ وہ ساری برائیاں جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہے لیکن نبیل اسلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے یہاں بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا یہ آپ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے کوئی ماں ستر ہزار بچے ایک دن میں اپنے قتل کروا سکتی ہے اور یہ جو نصارہ بھی ہمیں کہانی کراتے ہیں گارڈ is all loving وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا بڑا ڈڑ ہے عیسائیوں کا خدا تو سب سے محبت کرتا ہے تو سر یہ تو عیسائی بھی اسی اسٹری کو مانتے ہیں تورات کو تو کرسٹس بھی مانتے ہیں جوز بھی مانتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا یہ پرجن کس طرح اللہ نے کی تھی ان کی ستر ہزار لوگ اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے احساسات سے میں بار بار جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈڑا ہے یہ ہاں وہ غفور رحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلک بھی ہے اللہ کی رحمت کے ذریعے دھوکہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے یہ کس کو بتا رہے ہیں آپ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے سانو پڑا کام کرنے والا ہے کس کو بتا رہے ہیں قرآن میں میں نے چیلنج کیا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہ انہوہت تواب الرحیم تو آپ پڑھ لیں گے کہ بیچہ توبہ قبول کرنے والا مرمان ہے پیچھے کی توبہ کین قبول کیتی ہے اور ہی پڑھنا کہ خالی غور رہے ہی نہیں پڑھنا پورے قرآن میں کہیں یہ رحمت کی آیات اس طرح نہیں آئی ہے کہ absolutely آئی ہوں کہ جو مرضی کرو نہیں جہاں بھی آئے توبہ کی اصلاح کی صدر گیا پھر ہم معاف کرتے ہیں تو پھر مجھے کہنے دے نا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راست فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے جو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھئیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہrifم و بحمدک اشیدواللہ ilaha ilaha and ta as taqfiruka wa atPOS alaika صلاة بر محمد وعالی محمد اللہحم صلی على محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ